شہبان کی فضیلت شہبان المعظم کو فضیلت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے مستند روایت اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس ماہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے استغفار کرنے اور حمزان کے بابرکت مہینے کی تاریخہ ایک موقع فرہام کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں روحانیت کو بڑھانے کے لیے جہاں فرض روزوں کی تعلیم فرمائی وہیں نفسی روزے رکھنے کی بھی تغریب دی بل خصوص ماہ شہبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت روزے رکھنا منقول ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے شہبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضان حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے ترجمہ اے اللہ ہمارے لئے رجب و شہبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا حضرت اسامہ بن جید صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے میں نے اعز کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میں آپ کو شہبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب و رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ گفلت برتتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کی آمار رب العالمین کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عامل پیش ہو تو میں روزہ سے رہوں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہبان اور رمضان کے علاوہ کبھی دو مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا نسائی ابن ماجہ بعض تیگر احادیث میں شہبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو اور رمضان کا امت crushing نمائی ہو کر سامنے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شہبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ تقریباً شہبان کے روزے رکھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شہبان کے روزے رکھا کرتے تھے حضرت انجر صلی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہبان کا رمضان کی تعظیم کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہبان پاک کرنے مالا ہے اور رمضان گناہوں کو ماف کرنے مالا ہے